جیسٹرز آج ہم پڑھیں گے سیلولر ریسپائریشن گیشیس ایکسچینج انڈ بریتنگ تو یہ تینوں جو ہیں ہمارے پاس یہ ترمینالجیز جو ہیں ہمارے پاس یہ تینوں یہ آج ہم ڈسکرس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں that is cellular respiration ہمارے پاس cellular respiration کیا ہے یہ ایک پروسس ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is the process اب یہ پروسس جو ہے cellular respiration جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے پتا چل سکتا ہے that is cellular respiration تو یہ پروسس ہوتا ہے سیل میں ٹھیک ہے اب سیل کا کونسا اورگینیلی جو ہے اس فنکشن کو پرفارم کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں that is known as a mitochondria ٹھیک ہے ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں تو cellular respiration جو ہے یہ سیل کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے اور سیل کی ایک سپیسیفک اورگینیلی ہے جسے ہم کہتے ہیں mitocondria وہاں پہ یہ پرفارم کیا جاتا ہے اب ہم ایک ڈائیگرام جو ہے وہ لے آتے ہیں اور اس کے ثروف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اورگینیلی موجود ہے جس کو ہم لیبل کر لیتے ہیں کس نام سے that is known as a mitochondria ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تھا کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو that is mitochondria ٹھیک ہے mitochondria کو ہم powerhouse of the cell بھی کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ glucose ہمیں جی ملتی ہے food سے ٹھیک ہے ہم نیچے food بھی لکھ لیتے ہیں اب cellular respiration وہ process ہے جس میں ہمارے پاس cH barn مطلب glucose جو ہے اس کی break down ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کس طرح oxidation اور reduction reaction کے تھرو کس کی موجودگی میں oxygen کی موجودگی میں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس produce ہو جاتی ہیں تین چیزیں ایک کو ہم کہتے ہیں کاربن ڈائیک سائٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں that is known as a water اور تیسری جو ہے that is known as a ATP جو کہ ضروری ہے باڈی کے لیے اب cellular respiration کس کی لیے کی جاتی ہے ATP کے لیے کی جاتی ہے ATP ہمارے پاس کیا ہے ATP ہمارے پاس ہوتی ہے that is known as a energy ٹھیک ہے جی اب یہ energy جو ہے یہ ہمارے پاس کانا سٹور ہوتی ہے ہمارے پاس سٹور ہوتی ہے in the mitochondria ٹھیک ہے جی اب آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں that is known as a glucose یہ ہمارے پاس glucose کا فارمولا ہے C6H12O6 جب یہ oxygen کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے اس کی breakdown ہو جاتی ہے اب یہاں پہ glucose کا جو molecule ہے ہمارے پاس وہ oxidize ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس oxidized ہو گیا ٹھیک ہے oxidize ہونے کی وجہ سے کیا کرتا ہے یہ energy release کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اب جب یہ oxidize ہو گیا تو اس نے production کی کس چیز کی that is کاربن ڈائیکسائیڈ وارٹر کی پلس energy جو کہ کیا ہے that is ATP تو ATP کی شکل میں یہ سٹور ہو جاتی ہے تو cellular respiration کو ہم ایک بار پھر اس کی ڈیفنیشن کو پراپرلی پڑھ لیتے ہیں کہ the process in which C-H bond ٹھیک ہے جی C-H bond کیا ہمارے پاس that is glucose C-H bond in the food are broken by oxidation ڈیفنیشن ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس oxidation ہو جاتی ہے and reduction reaction reduction کس کی ہوتی ہے oxygen کی ہوتی ہے and energy is transformed into ATP اور ہمارے پاس جو energy بنتی ہے وہ transform ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے کس چیز میں ATP میں اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے process کی طرف جس کا نام ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے that is gaseous exchange ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is gaseous exchange ٹھیک ہے جی اب gaseous exchange جیسے کہ اگر ہم اس کے نام کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ gaseous exchange کیا ہے that is the exchange of gases کہ کس طرح بوڈی میں بوڈی اور environment کے درمیان gase exchange ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو دو اس طرح کی gasey ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کس چیز کے لیے living things کے لیے one is oxygen ہم لکھ لیتا ہیں یہاں پہ ایک کو ہم کہتے ہیں oxygen اور ایک کو ہم کہتے ہیں that is known as a carbon dioxide جس کو ہم co2 سے لکھتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے organisms ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں plants ٹھیک ہے جی ہم لکھ لیتا ہیں یہاں پہ plants اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں animals اب دونوں میں جو ہے gase exchange کا جو process ہے یہ توڑا different ہے اگر ہم plants کی بات کریں تو ہم ایک ڈائیگرام کے through اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کس طرح plant میں یہ process ہوتا ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے اب اگر ہم دیکھیں تو plant میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں leaf ٹھیک ہے اور leaf میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں stomata جس ہے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو میں label کر لیتا ہوں that is stomata ٹھیک ہے جی stomata کیا ہے stomata جو ہے یہ leaf میں موجود ہوتے ہیں یہ اپننگ اینڈ کلوزنگ کو کنٹرول کرتے ہیں کون that is known as a guard سیلز ٹھیک ہے اب stomata جو ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے تھرو کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے یہ باہر سے ہم لکھ لیتے ہیں that is from the outside باہر سے یا air سے یا atmosphere سے کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے یہ انٹر ہو جاتی ہے stomata کے تھرو ٹھیک ہے اور وہ جو ریلیس کرتے ہیں کس چیز کو that is known as a oxygen ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ریلیس کرتے ہیں کس چیز کو oxygen کو ٹھیک ہے اب یہ کس طرح جنگ کو ریلیس کرتے ہیں یہ ایک کمپلیٹ پروسس ہے لیکن ہم اس کو overview بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ photosynthesis میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے photosynthesis میں ہمارے پاس water کے جو molecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے O6 پلس ہمارے پاس oxygen بھی بن جاتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں that is the product یہ ہمارے پاس product ہے اور یہ ہمارے پاس buy product ہوتے ہیں ٹھیک ہے buy product کا مطلب یہ ہے کہ یا plant اگر چاہے تو اسے اپنے پاس store بھی رکھ ساتا ہے یا وہ اسے ریلیس کر لیتا ہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ plants کیا کرتے ہیں oxygen ریلیس کر دیتے ہیں تو پلانٹ میں جو گیس ایکسچینج یہ کس کی طرح ہوتا ہے stomata کی طرح ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کاربن ڈائک سائٹ جو ہے یہ باہر سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور stomata کی طرح انٹر ہو جاتی ہے اور photosynthesis کی طرح کیا ہوتا ہے ہمارے پاس oxygen بنتی ہے جو کہ ریلیس کر دی جاتی جسے باقی animal یا دوسرے جاندار جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں gas exchange کی دوسرے یا اسی ٹوپک کے تیسرے پارٹ جو سے ہم کہتے ہیں that is known as a breathing breathing کیا ہے ہمارے پاس breathing جو ہے یہ ہمارے پاس perform کی جاتی ہے in animals ہم لکھ لیتے ہیں animals میں ہم کس کی example لیتے ہیں let's suppose ہم example لے لیتے ہیں کس چیز کی that is known as a human being ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس انسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انسان جیسے کہ ہم اس کی example لے لیں تو اب اگر ہم دیکھیں تو human beings میں breathing کا جو phenomena ہے یہ two step mechanism ہے ایک قوم کہتے ہیں inhalation اور ایک قوم کہتے ہیں exhalation inhalation exhalation یہ دو ہمارے پاس process ہوتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس inhalation inhalation کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر سے air جو ہے وہ انٹر ہو جاتی ہے into the body اب plant میں ہمارے پاس carbon dioxide باہر سے اندر جاتی ہے لیکن animal میں ہمارے پاس oxygen جو ہے یہ باہر سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس inhalation ہے ٹھیک ہے اب inhalation جو ہے اس کے بعد جب blood کے ساتھ exchange of gases ہو جائیں گی تو blood سے جو carbon dioxide ہے وہ lungs میں آ جاتی ہے اور lungs کے طروب پہ ہم sorry nose کے طروب پہ ہم اسے دوبارہ جو ہے وہ remove کر دیتے ہیں اس کو میں ٹیک کر دیتا ہوں that is exhalation اب exhalation ہوگی exhalation میں جو carbon dioxide ہے وہ ہم release کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھ لیتا ہوں یہاں پہ carbon dioxide that is carbon dioxide اور یہ ہمارے پاس exhalation ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ breathing اور respiration دونوں میں فرق ہے breathing جو ہمارے پاس ہے یہ ایک physical process ہے ریبز ہوتے ہیں وہ contract کرتے ہیں relax کرتے ہیں diafam جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ contract کرتا ہے relax کرتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کس جس کی respiration کی تو respiration جو ہے ہمارے پاس یہ mechanical and biochemical process ہے ٹھیک ہے جی mechanical اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہے that is mechanical اور اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس بائیو chemical process ہے وہ اس طرح اس طرح اس میں breakdown کی جاتی ہے کس چیز کی food molecule کی in the presence of oxygen تو ہم کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس respiration ہے یہ ایک biochemical and mechanical process ہے تو آج ہم نے تین چیزوں کے بارے میں پڑھا ایک کو ہم کہتے ہیں that is known as cellular respiration میں ہم یا انیمل میں ہم اسے breathing کہتے ہیں تو breathing is a simple process of inhalation and exhalation اور پھر ہم نے comparison کی that is breathing and respiration